مزمون ریاضی حصہ ایک اور دو آخری آسمائش ہے آسمائش نمبر تین ہے وقت دو گھنٹہ مارک ستیس سوال نمبر ایک درجہ زیل سوالوں کے لیے دیئے ہوئے کسیر متبادل جواب میں سے درست جواب منتخب کیجئے چار سوال دیئے چار ماز کے لیے نمبر ایک زیل میں سے طبعی عدد کا سٹ کونسا ہے اے اپشن ایک دو اور بائی جانب نفی ایک نفی دو تو یہ صحیح عدد کا سٹ ہے یہ نہیں ہوگا جواب بی اپشن اپنے ایک دو تین ڈاٹ ڈاٹ تو تبعی عدد جو ہے ایک سے شروع ہوتا ہے بی اپشن صحیح ہے اسی اپشن دیا ہوئا ہے 0 1 2 3 ڈاٹ ڈاٹ یہ مکمل عدد کا سٹ ہے یہ نہیں ہوگا اور یہ بھی صحیح عدد کا سٹ ہے یہ بھی نہیں ہوگا سوال نمبر دو اگر پی برابر تین ہو تو کسی رکھنی پی مربع نفی نو کی قیمت ڈ ہوگی تو یہاں پر پی کی جگہ کیا رکھنا ہے تین رکھنا ہے تو پی مربع نفی نو پی کی جگہ تین اس کا مربع نفی نو تین کا مربع کیا ہوتا ہے مربع یعنی تین کو تین سے سرب دینا ہے تو کیا ہوگا نو نو نفی نو برابر کیا ہوا 0 اس میں ا اپشن میں دیا ہے 18 یہ جواب صحیح نہیں ہے بی دیا ہوا ہے نفی 18 یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے سی دیا ہوا ہے 0 یہ صحیح ہے اور ڈ ایک ہے یہ اپشن صحیح نہیں ہے یہ اپشن سی صحیح ہے یہاں پر لکھ دیں گے سوال نمبر تین اگر دو متغیری مسابات ایک جمع وائی کے لیے ایکس برابر دو ہو تو وائی کی قیمت معلوم کیجئے اب یہاں پر ایک جمع وائی ہے برابر چار ایکس کی جگہ کیا لینا ہے تو وائی کی قیمت معلوم کرنا ہے یہاں لکھیں گے دو جمع وائی برابر چار تو وائی برابر چار یہ جمع ہے ادھر آئے گا نفی دو تو وائی برابر کیا ہو گیا چار نفی دو برابر دو اب یہ اپشن اے کیا ہے نفی دو یہ نہیں ہوگا اپشن ب چار یہ بھی نہیں ہوگا اپشن سی نفی چار یہ بھی نہیں ہوگا اور اپشن د دو دیا ہے یہ جواب صحیح ہے سوال نمبر چار ڈیش دو اے پتل ازلہ کے متاسلہ زلوں کی تمام جوڑیاں متماسل ہوتی ہیں اپشن میں مستتیل یہ ہے مستتیل میں کیا ہوتا ہے متاسلہ زلہ میں جوڑیاں جو ہے متماسل نہیں ہوتی یہ جواب نہیں ہوگا متوازل ازلہ میں بھی متماسل نہیں ہوتی یہ بھی نہیں ہوگا جو زنکہ میں بھی نہیں ہوگا اور موین کی تمام متاسلہ زلہ متماسل ہوتے ہیں اس لئے یہ جواب کیا ہوگا صحیح ہوگا اگلا سوال سوال نمبر پانچ تین مختلف نقاط کو شامل کرنے والے کتنے خطوط ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے تین مختلف نقاط جو ہے ایک ہم خطی ہوتے ہیں اگر اس طرح جو ہے تین ہم خطی نقاط ہیں تو اس سے کتنے خط کچے جائیں گے تو اس کو ہم ملاتے ہیں تو کیا ہوگا ایک خط کچے جائے گا اور مختلف اگر نقاط ہیں جیسے ایک یہاں پر ہے ایک یہاں نقاط ہے اور ایک یہاں نقاط ہے تو اگر اس کو ملاتے ہیں تو یہ اس طرح مل گیا اب یہ ملا سکتے ہیں اس کو بھی اور پھر اس طرح اس کو بھی ملا سکتے ہیں تو یہ جو ہے اپشن میں دیکھنا ہے کہ کتنے خط کچے جا سکتے ہیں کون کون سی کنڈیشن میں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دو تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور تین ہیں تو یہ اپشن سہی نہیں ہے یہاں پر سکت تین دیا ہے یہ بھی اپشن سہی نہیں ہے ایک یا تین ہے تو یہ اپشن سہی ہے چھ دیا ہوئے اپشن ڈی یہ بھی سہی نہیں ہے سوال نمبر چیز ایک مسلس کے دو زلے پانچ سم اور ایک اشاریہ پانچ سم ہو تو مسلس کے تیسری زلے کی نمبائی ڈیش نہیں ہوگی اگر ایک زلہ آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے سمجھئے کہ یہ پانچ سم ہے اور یہاں پر ایک زلہ جو ہے دیا ہے ایک اشاریہ پانچ تو تیسرا مسلس کے جو زلہ ہوگا یہ پانچ سے اگر ایک اشاریہ پانچ کو نفی کر دیں گے تو پانچ سے ایک اشاریہ پانچ کو نفی کرنے پر کتنا آئے گا پانچ کے آگے زیرو لگا دیں گے اور ایک اشاریہ پانچ نفی کیجئے یہاں پر ایک limit یہ دس ہوا دس میں سے پانچ نفی ہوا تو پانچ پوائنٹ لگائیں گے یہاں چار بچہ چار میں سے ایک ہو گیا تین تو تین اشاریہ پانچ ہوتا ہے یہ تین اشاریہ پانچ کیا ہوگا چھوٹا ہوگا اب سوال پوچھ رہا ہے مسلس کے تیسری زیرے کی لمبائی ڈیش نہیں ہوگی تو تین اشاریہ پانچ اور اس سے چھوٹا زیلہ جو ہوگا وہ مسلس کی لمبائی نہیں ہوگی تو آپشن اے تین اشاریہ ساتھ ہے تین اشاریہ پانچ سے زیادہ ہے یہ نہیں ہوگا آپشن بھی چار اشاریہ ایک سم ہے یہ بھی تین اشاریہ پانچ سے زیادہ ہے یہ بھی نہیں ہوگا آپشن سی تین اشاریہ آٹھ سم ہے یہ بھی 3.5 سے زیادہ ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا آپشن دی 3.5 سے کم ہے تو یہ آپشن صحیح ہے سوال نمبر دو زیل کے زمینی سوالات حل کیجئے نمبر ایک دو اور آٹ کا ہندسی وست معلوم کیجئے یہاں پر دو اور آٹ کا ہندسی وست ایک فرس کرنے گے فرس کیا دو اور آٹ کا ہندسی وست ایکس ہے تو اگر مسلسل تناسب میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دو بٹا ایکس ہو جائے گا برابر ہوگا ایکس بٹا آٹ تیرسی ضرب کر دیں گے ایکس کو ایکس سے ضرب دیں گے ایکسی سکوائر برابر آٹ کو دو سے دیں گے سولہ جب یہ سکوائر ہٹتا ہے تو جزر میں آ جائے گا ایکس برابر جزر سولہ سولہ کا جزر مربع چار اس طرح ہندسی وست کیا ہو گیا جواب چار سوال نمبر دو ایکس سکوائر نفیب پچیس کے ارزائے ضربی کیجئے اور آگے کی سوال کو بھی حل کرنے کے لیے اگلی سلائٹ کو چلتے ہیں سوال نمبر دو ایکس سکوائر نفیب پچیس کے ارزائے ضربی کیجئے اس کو ارزائے ضربی کرنے کے لیے ایکس سکوائر نفی پچیس لکھیں گے اور ایکس سکوائر نفی یہ پانچ کی قوت دو ہو جائے گی اب آپ کو زابطہ یاد آ رہا ہے اے سکوائر نفی بی سکوائر برابر ہوتا ہے اے جمع بی ایک بریکٹ میں اور دوسری بریکٹ میں اے نفی بی اس زابطے پر اس کو تفسیح کریں گے تو ایکس سکوائر نفی پانچ سکوائر برابر کیا ہو جائے گا اے جمع بی اے کیا ہے ایکس اور جمع بی کیا ہے پانچ یہ ہو گیا ایک بریکٹ میں دوسری میں اے نفی بی ہے اے کیا ہے ایکس اور بی کیا ہے پانچ اس طرح ایکس جمع پانچ ایکس نفی پانچ یاد آزائے ضربی مکمل ہو گئی اگلا سوال سوال نمبر تین متوازیل ازلہ کی ایک زابیہ کی پیمائش چالیس درجہ ہے اس کے متاسلہ زابیہ کی پیمائش کتنی ہو گئی ایک شکل بنا لیتے ہیں یہ متوازیل ازلہ اے بی سی ڈی اس کا ایک زابیہ جو ہے چالیس درجہ ہے اور اس کا متاسلہ یعنی اس سے ملا ہوا متوازیل ازلہ کی متوازیل ازلہ کی متوازیل ازلہ کی کیا ہوتے ہیں متمم ہوتے ہیں متوازیل ازلہ کی متوازیل ازلہ کی متمم ہوتے ہیں متوازیل ازلہ کی متوازیل ازلہ کی جمہ جمہ چالیس برابر ایک سو اسی درجہ چالیس جمہ میں ہے ادھر آئے گا نفی میں ہوگا زابیہ اے برابر ایک سو اسی نفی چالیس درجہ تو زابیہ اے برابر کتنا ہو جائے گا نفی کریں گے تو ایک سو چالیس درجہ اس طرح زابیہ اے کتنا آیا ایک سو چالیس درجہ اگلا سوال سوال نمبر چار مسلس پی کی وار میں زابیہ اے بڑا ہے زابیہ کیوں سے ہو تو درجہ زیل بیان میں سے کون سا بیان درست ہے ایک مسلس بنا لیتے ہیں مسلس پی کیوں آر یہ زابیہ بڑا ہے کس سے زابیہ کیوں سے بڑے زابیہ کے سامنے والا زیلہ بڑا ہوتا ہے تو آر کے سامنے کا زیلہ کیا ہے پی کیو اور کیو کے سامنے کا زیلہ کیا ہے پی آر پی کیو زیلہ بڑا ہوگا پی آر سے بڑے زابیے کے سامنے والا زلہ بڑا ہوتا ہے چھوٹا زابیے کے سامنے جو زلہ ہو گا وہ چھوٹا ہو گا یہ اس کے سامنے والا زلہ PQ ہو گیا اور اس کے چھوٹے زابیے کے سامنے والا زلہ PR ہو گیا دیکھتے ہیں یہ option میں کونسا option صحیح ہے QR بڑا ہے PR سے یہ option غلط ہے PQ بڑا ہے PR یہاں پہ دیکھ رہے ہیں PQ اور PR یہ آپشن صحیح ہے پی کیو چھوٹا ہے پی آر سے یہ غلط ہے اور کیوار چھوٹا ہے پی آر سے یہ بھی غلط ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر تین زہن کے زمین سوالات حل کیجئے چودہ ماں سے سوال نمبر ای اگر اے بٹا بی برابر پانچ بٹا تین ہو تو اے جمع بی بٹا اے نفی بی کی قیمت معلوم کیجئے یہاں پر جمع اور نفی ہے یہ املے تر کی وہ تفصیل ہے یہاں دیا ہوا ہے پہلے لکھ لیں گے اے بٹا بی برابر پانچ بٹا تین تو پھر اے جمع بی بٹا اے نفی بی برابر اے پانچ ہے اور بی تین ہے اے جمع بی کرے گا پانچ جمع بی کتنا ہے تین اور بی بٹا اے نفی بی تو پانچ نفی تین یہ املے ترکیب و تفصیل ہیں املے ترکیب و تفصیل اے جمع بی بٹا اے نفی بی پانچ جمع تین کتنا ہو گیا آٹ اور پانچ نفی تین کتنا ہو گیا دو یہ تقسیم ہو رہا ہے کٹ کر دیں گے دو ایک ام دو دو چوکے آٹ چار بٹا ہے ایک لکھئے یا پھر صرف چار لکھ دیجئے دونوں جواب صحیح ہوگا سوال نمبر دو مساوات ایک سنفی بھائی برابر اگارہ کے کوئی دو حل لکھی ہے یہاں پر پہلا حل لکھتے ہیں اگر ایکس برابر پندرہ لے لیتے ہیں اور y برابر چار ایکس نفی y برابر 11 ہوگا کی نہیں یہاں پر لکھتے ہیں پندرہ نفی چار برابر 11 تو ایکس اور y کتنا آگیا پندرہ ہوگیا اور چار اسی طرح دوسرا لکھ لیتے ہیں یہاں پر لے لیتے ہیں ایکس جہے 16 لے لیتے ہیں اور y 5 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس نفی y برابر 11 x 16 اور y 5 ہے کتنا آگیا 16 میں سے 5 نفی کیجئے 11 اس طرح یہ آگے کے سوال نیکس سلائیڈ پر کرتے ہیں سوال نمبر تین کسی رکنی ایک سی سکوائر نفی تین ایکس نفی اٹھایس کے ازائزار بھی کیجئے اس کے ازائزار بھی کرنا ہے ایک سی سکوائر نفی تین ایکس نفی اٹھایس سو سے پہلے یہاں پر نفی اٹھایس کی ازائزار بھی کریں گے ایسے حدت میں کہ جمع نفی کرنے پر نفی تین آئے تو ساتھ چوکے اٹھائیس ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے علامت کونسی لگانا ہے تو یہاں عدد نفی ہے تو بڑے میں سے چھوٹے مائنس کرتے ہیں تب تین آتا ہے ساتھ میں سے چھوٹے نفی کریں گے تین آئے گا تو بڑا عدد علامت کیا جائے گا نفی اور چھوٹے عدد کی علامت جمع اب اسی علامت کو دیکھتے ہوئے یہاں لکھنا ہے یہاں پر پہلے لکھیں گے ایکس سکوائر پھر نفی ساتھ ہے تو نفی ساتھ اور بیچ میں ایکس ہے تو ایکس لکھیں گے پھر جمع چار ہے تو جمع چار ایکس پھر کیا بچا نفی اٹھائیس اب دونوں میں مشترک کیا ہے وہ دیکھیں گے تو اس میں ایکس ایک ہے اس میں دو ہے تو ایک ایکس بہار ہو جائے گا یہاں کیا بچا ایک ایکس پھر نفی ایکس بہار ہو گیا کیا بچا ساتھ پھر جمع یہاں پر ایکس دونوں میں نہیں ہے صرف ایک میں ہے تسکو نہیں لیں گے چار سے تقسیم دیں گے تو یہ چار ساتھے اٹھائیس ہوتا ہے اس لئے چار باہر لیں گے مجھترک لیں گے یہاں کیا بچا چار نکل گیا تو ایکس بچا پھر چار کو تقسیم دیجئے چار ساتھے اٹھائیس یہاں بچا ساتھ اب یہ ایک بریکٹ سیم سیم ہے تو ازائزر بھی صحیح ہے تو پہلے بریکٹ میں ایکس نفی ساتھ اور دوسرے بریکٹ میں ایکس جمع چار اس طرح ازائزہ بھی مکمل ہو گئی اگلا سوال سوال نمبر چار قیمت معلوم کیجئے پانچ سائن تیس درجہ جمع تین ٹین پیتالیس درجہ اس کو سائن تھرٹی اور ٹین فٹی فائی کے قیمت رکھ کر حل کریں گے سائن تھرٹی درجہ برابر ہوتا ہے ایک بٹا دو ٹین فٹی فائی درجہ برابر ہوتا ہے ایک پانچ سائن تھرٹی درجہ جمع تین ٹین پیتالیس درجہ پہلے پانچ لکھ لیں گے اور زرب کی حلہ مت دیں گے سائن تھرٹی کی جگہ ایک بٹا دو پھر جمع تین لکھیں گے ٹین فٹی فائی کی جگہ زرب ایک لکھ دیں گے اب پانچ کو ایک میں زرب درجہ اوپر پانچ ایکم پانچ اور بٹا دو پھر جمع تین کو ایک میں زرب دیں گے تین ایکم تین اب اس کے نیچے نصب نمہ نہیں ہے اس لئے اس کو تکچھی زرب دیں گے پانچ جمع دو ہوتی ہے چھے اور دونوں کا نصب نمہ کیا ہو جائے گا دو چھے پچ گیارہ بٹا دو یہ جو ہے قیمت معلوم ہو گئی اگلا سوال سوال نمبر پانچ زیر کے نوکال کس رو بے یا میور پر واقع ہیں لکھئے ایک دو تین چار یہ پہلا ہے اے بارہ اور زیرو پہلا عدد ایکس ہوتا ہے دوسرا عدد وائی اگر وائی زیرو ہوگا تو یہ ایکس میور پر ہوگا جواب ہوگا ایکس میور دوسرا دیا ہوا ہے یہاں پر بی نفی پانچ اور نفی دو دونوں جب نفی ہے تو آپ کو سنگ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے تیسرا رو با اس کے بعد تیسرا دیا ہوا ہے سی دو کومہ دس جب دونوں مصبت میں ہوگا یہ پہلا رو با ہو جائے گا پہلا رو با چوتھا دیا ہے ڈ پندرہ اور نفی اٹھارہ ایکس کا محدد پندرہ مصبت ہے اور بائی کا محدد نفی اٹھارہ منفی ہے جب ایک مصبت ایک منفی ہوگا تو یہ چوتھے رو بے میں ہوگا اگلا سوال سوال نمبر چار ایک دارے کا نشکتر دس سم ہے اور ویتری کی لمبائی سولہ سم ہے تو اس ویتر کا مرکز سے فاصلہ معلوم کیجئے سب سے پہلے ایک دائرہ بنائیں گے دائرہ کا مرکز وہ ایک بیتری لیں گے بیتری کی لمبائی یہ بھی اور مرکز سے بیتر پر امود کھش دیں گے نشکتر کو ملا دیں گے یہاں پر نشکتر دیا ہوا ہے دس سم تو تو او بھی کتنا ہو گیا او بھی برابر دس سم یہاں پر نکتہ لے لیتے ہیں پی کامی تزاویا مسلس او پی بی میں فیسا گورس کے مسلے سے او پی معلوم کر سکتے ہیں پی بھی معلوم کرنا ہے او بھی کی دوری دی ہوئی ہے ویتری کی لمبائی سولہ سم تو او بھی کتنا ہو گیا سولہ سم اب پی بھی معلوم کرنا ہے تو پی بھی برابر کیا ہوتا ہے او بھی کا آدھا ہوتا ہے کیونکہ دائرے کے مرکز سے ویتری پر کھیچا ہوا امود ویتری کی تنصیب کرتا ہے تنصیب مطلب آدھا تو کیا ہو جائے گا ایک بٹا دو زرب ویتری کیا ہے اے بی تو لکھیں گے اے بی ایک بٹا دو زرب اے بی کتنا آئے سولہ تقسیم کر دیں گے دو ایک کم دو دو اٹھے سولہ کتنا آئے گا آٹھ سم پی بی آ گیا آٹھ سم قائمت اوزہ ویہ مسلس او پی بی میں فیسا گورس کے مسلے سے قائمت اوزہ ویہ مسلس او پی بی میں قائمت اوزہ ویہ مسلے سے اس میں کیا ہوتا ہے نبے کے سامنے والا زلہ ویتری ہوتا ہے تو اس کا ذاپتہ ہے ویتری سکوائر تو او بی اسکوائر برابر ایک زلے کی قوت دو ایک زلے ہم لے لیتے ہیں او پی اسکوائر پھر جماع دوسرا زلہ کیا ہے پی بی تو دوسرے زلے کا اسکوائر یعنی پی بی اسکوائر اب جو قیمت دیئے لکھ لیں گے او بی کتنا دیا ہوا ہے دس سم تو دس کا مربع او پی معلوم کرنا ہے تو او پی اتار دیں گے جماع پی بی کتنا آیا آٹھ سم آٹھ کا مربع دس کا مربع سو او پی اسکوائر جماع آٹھ کا مربع چونسٹ اب او پی معلوم کرنا ہے تو ترتیب چینج کر دیتے ہیں او پی اسکوائر جماع چونسٹ برابر سو آسانی کے لئے سرک ترتیب چینج کیا گیا اب او پی معلوم کرنا ہے تو او پی اسکوائر برابر سو یہ چونسٹ جماع میں ہے اس کو ادھر لائیں گے نفی چونسٹ نفی کر دیں گے کتنا ہو جائے گا چھتیس معلوم کرنا ہے او پی اسکوائر برابر چھتیس ہے جب اسکوائر ہٹے گا تو جذر میں آ جائے گا جذر میں چھتیس چھتیس کا جذر مربع چھ سم تو پی کتنا آیا چھ سم جواب آ گیا اگلا سوال سوال نمبر سار شکل میں خط ایل متوازی خط ایم اور خط ایل متوازی خط بی ہو تو شکل میں دی ہوئی معلومات کی مدد سے زاویہ ای زاویہ بی زاویہ سی کی پیمائش معلوم کیجئے یہ خط ایل اور ایم متوازی ہے اور خط ایل اور پی بھی متوازی ہے دونوں ایک دوسرے کے خطے تکاتے ہیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے خط ایل متوازی خط ایم لیتے ہیں اور خطے تکاتے بھی لیتے ہیں خط ایل متوازی خط ایم اور خط خط تکاتے بھی ہے یہاں پیتالیس دیا ہوا ہے تو اس کو معلوم کرنے کیلئے سب سے پہلے یہاں پر ایک کوئی زاویہ لے لیتے ہیں دی تو زاویہ دی جو ہے پیتالیس ہو جائے گا کیونکہ متقابلہ زاویہ ہے تو زاویہ ڈی برابر پیتالیس درجہ متقابلہ زاویہ یہ بیان ایک دے دیتے ہیں اب زاویہ ا اور ڈی یہ داخلی زاویہ بن رہا ہے تو زاویہ ا جمع زاویہ ڈی زاویہ ا جمع زاویہ ڈی برابر ایک سو اسی درجہ کون سا زاویہ بن رہا ہے داخلہ زاویہ داخلہ زاویہ کی پیمائش کتنا ہوتی ہے ایک سو اسی درجہ تو زاویہ ڈی یہاں پر کتنا آگیا پیتالیس تو زاویہ ا جمع پیتالیس درجہ برابر ایک سو اسی درجہ زاویہ اے برابر ایک سو اسی درجہ نفی اس کو جمع ہے نفی کر دیں پیتالیس ایک سو اسی میں سے پیتالیس نفی کریں کتنا آگیا ایک سو پیتیس درجہ یہ پیان دو ہو جاتا ہے اب زاویہ اے اور بی یہ متماسیر ہو رہا ہے راسی متقبل زاویہ اس لئے لکھیں گے زاویہ بی متماسیر ہے زاویہ اے تو زاویہ اے پیتالیس ایک سو پیتیس ہے زاویہ ہے تو لکھیں گے اس لئے زاویہ بی برابر ایک سو پیتیس درجہ تو کیا بتائیں گے یہ بیان تین دے دیتے ہیں یہ ہوگیا بیان دو اور تین سے بیان دو اور تین سے اور یہ بیان آ جاتا ہے چار اب اس طرح اس کو لے لیتے ہیں خط این اور پی متوازی ہے اور خط تکاتے یہاں پر ایم ہو رہا ہے یہ این خط ہے اور یہ پی خط ہے دونوں متوازی ہے یہاں پر بی دیا ہوا ہے اور اس کو خط تکاتے لے لیتے ہیں ایم تو یہاں پر سی اور بی دونوں زاویہ نظیری زاویہ بن رہے تو لکھیں گے خط این متوازی خط بی اور خط تکاتے اس کو خط تکاتے کیا لے رہے خط ایم خط ایم ہے اس لئے زاویہ سی اور بی کیا ہو گیا متوازی ہو گیا تو بی آ چکا ہے زاویہ سی لیں زاویہ سی متوازی لیں زاویہ بی کے یہ بیان پانچ ہو گیا تو چار اور پانچ سے کیا ہو گیا سی ایک سو پیتیس در جہ اس لئے زاویہ سی برابر ایک سو پیتیس در جہ لکھیں بی ان چار اور پانچ سے اس طرح زاویہ ا بی سی ایک اتنا آیا ایک سو پیتیس در جہ زاویہ بی بی ایک سو پیتیس در جہ اور زاویہ سی بی ایک سو پیتیس در جہ اگلا سو 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 نمبر چار زیل کے زمی سو لات حل کیجئے چھ چھ مار دیو ہیں سو نمبر ایک زیل کی حمزاد مسابات حل کیجئے اس کو اگلے سلائٹ پر حل کرتے ہیں ایک جمع وائی برابر سات اور برابر ایک برابر اس کو حل کرنا ہے حل ایک تین ہو گئی اور مسابات دو کو نیچے اتھا دیں گے دو ایک چمع تین وائی برابر اٹھارہ یہ مسابات دو کو اتھارا گیا ہے اب دونوں میں علامت سیم سیم تو تفریق کریں مسابات تین میں دو کو تفریق کرنے پر تفریق کرنے پر لکھ دیا تو علامت چینج ہوگی یہ مائنس ہو گیا یہ بھی مائنس یہ بھی مائنس یہ دونوں کر گیا جب نفی نفی کریں بڑا عدد نفی ہے تین میں سے دو نفی ہوگا تو ایک وائی آئے اس میں بھی بڑا عدد نفی ہے تو نفی لکھیں اٹھارہ میں سے چودہ نفی کر دیں گے چار آئے گا نفی نفی کر گیا وائی برابر چار اب مسابات ایک میں مسابات ایک میں وائی برابر چار رکھ نفی پر مسابات ایک اٹھاریں گے ایک جمع وائی برابر سات یہاں پر ایکس معلوم کرنا وائی چار آیا ہے چار لکھیں برابر سات ایکس برابر کیا ہوگا سات میں سے چار نفی کر دیں گے جمع ہے تو نفی چار برابر کیا ہوگیا ایکس برابر کیا آیا تین اس طرح y برابر چار اور x برابر تھی جواب آگیا سوال دو قائمت زاوی مسلس x y z میں زاوی x نفی درجہ یہاں پر دیا ہوا ہے نفی درجہ y z 17 سم یہاں پر دیا ہوا ہے x z 8 سم ہو تو sin y cos y 10 y sin z cos z 10 z معلوم کیجئے یہاں پر دو زیلہ دیا ہوا ہے تیسرا زیلہ نہیں دیا ہوا ہے تو قائمت زاوی مسلس میں فیسا گورس کے مسلس سے معلوم کر لیں گے قائمت زاوی مسلس x y z میں پیسا گورس کے مسلے سے نبی کے سامنے زیلہ ویتر ہوتا ہے تو ویتر کا اسکوائر یعنی y z اسکوائر برابر ایک زیلہ کی قوت دو x y اسکوائر جمع دوسرا زیلہ کی قوت دو تو x z اسکوائر y z یہاں پر دیا ہے 17 کا مربع برابر x y معلوم کرنا ہے اور x z دیا ہے 8 8 کا مربع 17 کا مربع کتنا ہوتا ہے 17 کو 17 میں ضرب دیں 289 جاتا ہے اس کے مقابل ہم سیدھے یہاں آئیں گے تو کیا ہو گیا ہے xz بٹا بٹا بیتر کیا ہے yz اب xz کی قیمت کتنی ہے 8 اور yz کی کتنی ہے 17 اس طرح cos y cos y برابر cos y کا ضابطہ کیا ہے متصلہ ظلہ متصلہ مطلب اس سے ملا ہوا جڑا ہوا تو کون ہے xy تو متصلہ ظلہ یعنی xy بٹا ویتر کیا ہے yz سیم رہے گا ویتر اب متصلہ ظلہ کتنا ہے 15 اور ویتر کتنا ہے 17 next 10 y 10 کا ضابطہ کیا ہے جاویہ کے مقابل کا ظلہ بٹا متصلہ ظلہ تو مقابل بلکل سیدھے آئیں گے کیا ہو گیا x z اور متصلہ یعنی اس سے ملا ہوا کیا ہے x y اس کی قیمت کیا ہے 8 اور متصلہ ظلہ کی قیمت کیا ہے 15 مندرہ اس طرح 10 ہو گیا سائن z تو z کہا ہے یہاں پر ہے تو z ہم ہم لیتے تو یہاں پر sin z ورابر کیا ہو گیا مقابل کا ظلہ بٹا وطر ہوتا ہے تو مقابل اس کے بلکل سیدھے جائیں گے کیا ہو گیا xy بٹا بیتر سیم ہے yz xy کتنا ہے پندرہ اور بٹا yz کتنا ہے سترہ sin z کے بعد cos z cos z cos کا ظاپتہ متصلہ بٹا بیتر متصلہ کیا ہے x z یہاں پہ لکھیں گے x z بیتر کیا ہے y z x z کتنا ہے 8 اور y z کی کتنی ہے 17 cos ہو گیا اس کے بعد 10 z 10 کا ظاپتہ کیا ہے مقابل کا ظلہ بٹا ملتصلہ تو مقابل سیم اس کے بلکل سیدھے میں جائیں گے x y اور متصلہ یعنی اسے ملا ہوا کیا ہے x z تو مقابل کی قیمت 15 اور اس کی قیمت 8 15 بٹا 8 اس طرح یہ تمام قیمت معلوم ہے اس طرح آزمائش نمبر 3 مکمل ہو گئی آگے کی تمام ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی